اسلام علیکم فرینڈس یہ دیوانیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پھاٹک تیار ہو رہا ہے اس ٹائم ہم موجود ہیں نازمہ باد میں نازمہ باد پاپوشنگر بڑے میدان کا یہ روٹ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچھ گائیں وغیرہ بندی ہوئے ٹریک جو ہے یہ آہستہ آہستہ کلیر کرنا شروع کر دیا گیا ہے یہاں پر کام شروع ہو رہا ہے روز ایک سے دو بجے تک دوپیر کے ٹائم کافی سارے مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹریک کافی حد تک صاف ہو چکا ہے کچھ منس پہلے یہاں پر جو پٹری ہیں تھی وہ مکمل طور پر غائب ہو چکی تھی اور ٹریک بلکل بند تھا تو اب ٹریک صاف کر رہے ہیں اور اس کے پر کام بھی ہو رہا ہے تاکہ یہاں سے بھی ٹرین اس روٹ سے بھی شروع ہو سکے اچھا اس روٹ کے بارے میں میں کچھ بتایتا ہوں پاپوشنگر میں بڑے میدان سے پہلے جو پھاٹک ہے الٹے ہاتھ پر یہ جو جا رہا ہے جہاں پر ابھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے سیدھا ٹرین جائے گی نوٹ نازم آباد، دہیدری وغیرہ اور انہی ایڈیاز کی سائیڈ پر تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایریا ہے ایک اندازہ کے مطابق لاکھوں لوگ 20 سے 25 لاکھ لوگ رہتے ہیں لاکھوں میں نوٹ نازم آباد، نازم آباد کی اگر اب آبادی ملا لیں نوٹ نازم آباد بہت بڑا بنتا ہے لاکھوں کی ادھر آبادی ہے تو یہ بڑا زبردست ایک پہلے یہاں پر سرکولر ٹرین چلا کرتی تھی تو ابارہ جو سرکولر ٹرین کا سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ روٹ بھی اب آئسہ آئسہ کلئر ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ منس میں ہی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ جب ہو جائے گا ٹریک کلئر ہو جائے گا تو اس روٹ سے بھی ٹرین چلنا شروع ہو جائیں گی تو اس سے ایک فائدہ جو ہوگا وہ ایک تو لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہوگا نوٹ نازم آباد، نازم آباد اور ان ایریاز میں ٹرائول کرنے والوں کو اور سڑکوں سے روڈ ٹرائفک بہت تک کم ہو جائے گا یہ کوئی دو بھائی سیلفیاں بھی لے رہے ہیں یہاں پر جہاں تک اسٹیشن کی بات ہے فرینڈز تو اسٹیشن اس کا اباس شہید ہسپٹل کے پاس جو یہ کنیکٹ ہو رہی ہے اس سائٹ پر ہوگا اس کا اور یہ یہاں سے آپ ڈیریکٹلی نوٹ نازم آباد ہیدری وغیرہ کے سائٹ اور اس سائٹ سے آگے جا سکتے ہیں بڑا ہی اچھی ہو جائے گا ان عمام کے لیے خاص طور پر ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے اور ایک روڈ سے بہت ٹرائفک کم ہو جائے گا کیونکہ کافی ایریاز ہیں ادھر کافی ہسپٹل ہیں امام کلینک ہو گیا اب سیفی ہسپٹل ہو گیا اور کافی سارے بڑے ہسپٹل ہیں اب بازی شہید ہسپٹل ہیں سرکاری میں تو کافی رش لگا رہتا ہے لاکھوں لوگوں کی ٹرائبلنگ ہوتی ہے نازم آباد سے ڈیلی تو یہ ایک روڈ سے ٹرائفک کم ہو جائے گا بڑے اچھے ایڈیشن ہو جائے گا جیسی یہ سرکولر ریلوے پوری اپریشنل ہو جائے گی تو یہ ایک بہت اچھے ایک دام ہے کراچی سرکولر ریلوے کی طرف سے ہم امید کرتے ہیں جب گندگی کا بھی صفایہ کریں گے بڑی گندگی ہوئی دونوں سائٹ پر یہ بھی جلد سے جلد کلیار ہوگی اب میں آپ کو دوسری سائٹ کا دکھاتا ہوں دوسری سائٹ کا یہ ہے دوسری سائٹ اگر آپ اس سائٹ سے آ رہے ہیں تو ابھی میں الٹے ہاتھ پر ہوں نازم آباد میں آپ دیوارے دیکھ سکتے ہیں دیوارے بن چکی ہیں اور اس اسٹیشن کو کہا جاتا ہے اورنگی ٹاؤن اسٹیشن اورنگی ٹاؤن اسٹیشن اس کو کہا جاتا ہے اور یہ جو جائے گی یہ شیرشاہ کے سائٹ پر جائے گی یہ دیکھیں یہ والا ٹریک میں بھی تھوڑا تھوڑا کام شروع ہو گیا ہے اور صفائی ٹریک صاف کرنا شروع کر دیا گیا ہے یہ ٹریک پہلا پورا مٹی سے فل ہوا ہو تھا پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہاں پہ پٹری بھی ہے اس قدر یہ خراب ہو چکا تھا لیکن اب جبکہ دوبارہ گورنمنٹ نے یہ پلان کر لیا ہے کہ اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو اب اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور امید ہے کہ بہت جلد اس کی سرویس بھی سٹارٹ ہو جائے گی اب ہم آپ کو اورنگی ٹاؤن کا اسٹیشن کا دکھاتا ہوں اسٹیشن کی کیا اپ ڈیٹ ہے یہ آپ پہلے روٹ سیکھ سکتے ہیں پٹرییاں کافی حد تک صاف ہو گئی ہیں اور اب اس پہ مزید کام جا رہی ہے یہ ہے اورنگی ٹاؤن کا اسٹیشن اورنگی ٹاؤن کا اسٹیشن کافی حد تک اپ گریٹ کر دیا گیا ہے اور صاف سترہ ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ٹریک کلیر ہو جائے تو ڈیریکٹلی بھی آپ پریٹ کر سکتے ہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ کافی سارے اسٹیشن کے مقابلے میں جو باقی اسٹیشن سے کراچی کے جو ابھی تک بلکون پہ کام بھی نہیں ہے اس پہ سیٹس بھی اویلیبل ہیں اور کلرڈ بھی ہوا ہے صاف سترہ ہے تو ابھی اگر یہ ٹریک کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو یہ فوراں ہی سٹارٹ ہو سکتا ہے کام اس پہ ابھی یہاں پر کچھ لوگ ہیں جو یہاں کے ریایشی ہیں ان سے بھی ہم انٹرویو لے لیتے ہیں یہ کچھ مزید ڈیٹیلز ہمیں بتایتے ہیں کہ ٹریک کے بارے میں اور یہ کب تک یہ سٹارٹ ہوگی سرویس تو چلے ہمیں بات کرتے ہیں اسلام علیکم فرنڈز یہ ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے ریایشی موجود ہے تو ان سے انٹرویو لیتے ہیں اسلام علیکم کیا نام آپ کا عبد الرحمان عبد الرحمان اچھا آپ اسی ایرے میں رہتے ہیں یہ پیشے بلوگ میں رہتے ہیں اچھا اچھا پیشے بلوگ میں رہتے ہیں عبد الرحمان بتائیں گے کہ یہاں سے جب ٹرین چلے گی تو یہ اس کا روٹ کیا ہوگا یہاں سے شہر شاہ کی طرف جائے گی اس طرف اگر آپ لوگ لے گے جاؤں اچھا اور ٹکٹ بک کر کے یہاں سے جا سکتے ہیں تو کچھ بتایا کام کچھ ہو رہا تھا انہوں نے بتایا کہ کتنا ٹائم لائے گا سمجھے انہوں نے ایک دیڑ مہینہ بولیتا ہے ایک دیڑ مہینہ میں سٹارٹ ہو جائے گی یہاں سے اور یہ روٹ ایسے ہی تھی ابھی ساف کریں یہ بہت اچھا ساف کریں انہوں نے بہت اچھی طرح کی لگائی اچھا پہلے یہ پورا بلوک تھا یہ نظر نہیں آتی تھی پٹری اچھا اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں اب پٹری کو کافیت تک ساف کر دیا گیا اور یہ روٹ کافیت تک کلیر ہو گیا اور مزید کام بھی اس پر جاری ہے تو امید ہے کہ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں یہ انشاءاللہ تالہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے قرائے کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہے کچھ آئیڈیا اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہیں سے بکنگ ہوگی بہت بہت شکریہ جیسا کہ فرینڈز ان بھائی نے بھی بتایا کہ یہ کافیت تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور کچھ بس کام رہتا ہے اور یہ کچھ ہی عرصے میں یہ اورنگی سٹیشن بھی آپریشن ہو جائے گا بڑے ہی زبردست ہو گئے پاپوش نورت ناظباد والے اور اورنگی ٹاؤن والے ایریا کے رہائشیوں کے لئے اور اگر ٹکٹ کی بات کی جائے تو ٹکٹ ابھی میں کراچی سرکولر ریلوے جو دوسرے ایریاز میں چل رہی ہے اس کا ٹکٹ صرف 20 روپے ہے تو امید دیئے کہ اس کا ٹکٹ بھی 20 روپے ہوگا تو یہ بہت زبردست آپشن ہو جائے گا کہ آپ کو اپنا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ جو روٹس کا جو بہت زیادہ ٹریفک ہے اس سے بھی بچ کر اپنی منزل تک بڑے ہی آسانی سے صرف 20 روپے میں پہنچ جائیں گے ہم امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کے لئے ہیلپفل ہوئی ہوگی ہم بہت زیادہ امید پور امید ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم جیسے ہی کراچی سرکولر ریلوے فلی آپریشنل ہوتی ہے نیریاز سے تو ایک اور ویڈیو بھی بنائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ